دیکھئے بھئی آگے سبق کتاب میں و تثنیتوہما مرمیانی و مرمیانی والجمع منہما مرام و مرامی افعل التفضیل منہو ارما والمؤنس منہو رمیان و تثنیتوہما ارمایانی و رمیانی والجمع منہما ارام و ارمون و رومن و رمییات اچھا بے گزشتہ سبق میں دعا یدعو کی مختلف گردانیں اور ان کے اعلالات ذکر ہوئے تھے اور اب جو ہے رمیانی کی گردانیں آئیں گی اور اعلالات ذکر ہوں گے دعا یدعو جو تھا وہ واوی تھا باب نصارہ سے اور رمیانی یہ ناقص یائی ہے باب زاربہ سے رمیانی زاربہ یزربو اور اررمیوں کا معنی ہے تیر انداختن تیر پھینکنا یعنی تیر اندازی کرنا تیر مارنا تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں باب زاربہ یزربو سے اررمیع تیر انداختن رمی کا کیا معنی ہے تیر انداختن تیر اندازی کرنا تیر پھینکنا تیر مارنا رما یرمی رمی 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 ر دعای ادعو کی گردان میں میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو جامعہ ہے اس میں تفضیل مؤنس کی وہاں پر کیا آیا تھا صاحب المصیغہ نے اور عام کتابوں نے دعی آیات لکھا ہے جبکہ آپ نے ابو ابو صرف میں دعایات ان ایک یا کے ساتھ یاد کیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی رمی آیات آیا دو یا ہیں بھئی اور جبکہ ابو ابو صرف میں آپ نے کیا یاد کیا ہے رمی آیات ان تو جو آپ کو مناسب لگے آپ یاد کر سکتے ہیں میں نے بتلایا کہ ابھی تک مجھے یہ صیغہ کسی کتاب میں نہیں ملا کسی قدیم اشعار میں یا کسی قدیم کتاب عیمہ کی کتاب کے اندر کہ جہاں سے کوئی تیہ کیا جا سکے کہ یہ دوسری یا باقی رہے گی یا گر جائے گی تو برحال عام کی مصنفین عام صرفی حضرات جو ہیں جو قریب کے زمانے کی کتابیں ہیں انہوں نے دو یا ذکر کی ہیں اور والی صاحب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان کا علوم میں بڑا انچا مقام حتیٰ کہ وہ ہر فن کے اندر وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے وہ اس فن کے مجتحد ہیں بھئی اس فن کے جو بنیادی اصول و زوابط ہیں ان پر بعض اوقات بحث کرتے ہیں اور اپنی رائے ذکر کرتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اصول یوں نہیں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے اور پھر ایسے زبردست دلائل ذکر کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے تو جیسے مثلا منطق جو ہے منطق کی تعریف آج تک آپ یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچاتا ہے اور یہی منطق کی تعریف تمام کتابوں میں ذکر ہے لیکن والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے کہ میرے نزدیک منطق کی یہ تعریف غلط ہے منطق جو ہے وہ اس کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت نہیں ہوتی اگر غلطی سے حفاظت ہوتی پھر تو منطقی حضرات کے آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے سمجھ میں آیا جب ہر ایک غلطی سے بچ گیا صحیح بات تک پہنچ گیا تو صحیح بات تو ایک ہی ہوگی سب آپس میں متفق ہوں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں منطقیوں کے آپس میں سب سے زیادہ اختلافات ہیں چلو اگر چھوٹے منطقیوں کو یہ منطق نہیں بچا سکی نظر و فکر میں غلطی سے تو کم از کم بڑے منطقی جو ہیں منطق کے جو امام ہیں ان کا تو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا ایک ہی بات پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منطق کے ایمہ میں اور زیادہ اختلافات ہیں ایک کہتے ہیں کہ میری بات صحیح دوسرے کی غلط دوسرا کہتا ہے میری صحیح دوسرے کی غلط ہے تو معلوم ہوا یہ منطق جو ہے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت نہیں کرتی اور پھر منطق کی تعریف کرتے اور فرماتے کہ منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کو بحث کرنا آجاتی ہے کہ دوسرے سے بحث کیسے کرنی ہے اپنے بات کو ثابت کیسے کرنا ہے اور دوسرے کی بات کو رد کیسے کرنا ہے تو والد صاحب منطق کی الگ تعریف کیا کرتے تھے اور یہ مکمل بحث شر تہذیب گزشتہ سال جن طلبانے پڑی ان کو میں نے لکھوائی کہ والد صاحب منطق کی کیا تعریف کرتے تھے اور مختصرا کچھ اور تفصیل بھی وہاں ذکر ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علوم میں والد صاحب رحم اللہ کا بڑا انچا مقام بھئی بڑا انچا مقام حتیٰ کہ ان کی کتاب فتح اللہ بھئی لفظ اللہ کے بارے میں اتنی عظیم کتاب لکھی کہ لفظ اللہ کے ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ سرفی نحوی عدبی خصوصیات ذکر ہیں بھئی دو جلدوں کے اندر اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے تحقیقات جمع کی ہیں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے بعض علماء کے بار بڑے علماء نے جب فتح اللہ دیکھی تو حیران رہ گئے اور کہا کہ آپ نے کتنی عظیم کتاب لکھی ہے اگر دو ہزار بڑے علماء جمع ہو جاتے تو بھی شاید اتنی عظیم کتاب نہ لکھ سکتے جس کی توفیق اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے اور والد صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فتح العلیم بھئی فتح العلیم کے اندر کما صلی اللہ تعالی ابراہیم میں تشبیح کے اندر ایک بڑا پیچیدہ اشکال ہوتا ہے اور اس اشکال کے والد صاحب رحمہ اللہ نے تقریبا تقریبا ایک سو نوے جوابات دیے ہیں بھئی ایک ہی اشکال کے ایک سو نوے جوابات انسان حیران رہ جاتا ہے جامعہ اظہر جو دنیا میں قدیم ترین اسلامی یونیورسٹیوں میں سے ہے وہاں کے شیخ اکبر عبدالحلیم محمود رحمہ اللہ جب وہ پاکستان تشریف لائے اور والد صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتاب فتح العلیم ان کے سامنے آئی تو کتاب دیکھ کر حیران رہ گئے اور فرمانے لگے اولاد آدم میں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی ایک اشکال اور ایک احتراز کے اتنے زیادہ جوابات بھی ہو سکتے ہیں تو وہ حیران رہ گئے کتاب کو دیکھ کر اسی طرح والد صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے اما بعد پر اور صرف اس ایک اما بعد کی اس میں تقریبا چودہ لاکھ ترکیبیں ذکر کی ہیں بھئی تقریبا چودہ لاکھ نحوی وجوہ بھئی اس ایک لفظ کی اور اسی طرح والد صاحب رحمہ اللہ کا قصیدہ ہے فتح السمد جس میں اسماء اصد اور متعلقات اسماء اصد جمع ہیں عربی زبان میں چھ سو سے زیادہ شیر کے نام اور اس کے متعلقات جمع ہیں جس سے عربی زبان کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حیوان اور اس کے متعلقات کے اتنے زیادہ نام اردو میں تو شیر کو شیر کہتے ہیں ایک ہی لفظ ہے بھئی اور کوئی لفظ نہیں لیکن عربی میں شیر کے اور اس کے متعلقات کے چھ سو نام ہیں بھئی ناموں کو بھی جمع کیا اور پھر ان کو باقاعدہ اشعار کی صورت میں ترتیب دیا اشعار بنائے تو مدینہ منورہ کے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مشہور اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں کے علماء نے جب والد صاحب رحم اللہ کا یہ قصیدہ دیکھا تو حیران رہ گئے اور فرمانے لگے کہ حضرت ہم آپ کو اس قصیدے پر ہم آپ کو پی ایش ڈی کی ڈگری دیں گے تو والد صاحب رحم اللہ نے انکار فرما دیئے کہ نہیں میں نے یہ قصیدہ پی ایش ڈی کی ڈگری لینے کے لیے نہیں لکھا بلکہ اپنے استاد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے یہ قصیدہ والد صاحب رحم اللہ نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے جو محتمیم تھے مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا مرسیہ ہے یہ ان کی تعریفات اس میں ذکر ہیں اور ان کی وفات پر غم کا اظہار کیا گیا ہے اور اسی طرح والد صاحب کی جو جو کتاب اٹھائیں انسان حیران رہ جاتا ہے نحو کے اندر ان کی کتاب ہے بغیت القامل بھئی اور اس میں شر جامی میں آپ پڑھیں گے حاصل محصول کی ایک بحث آتی ہے ایک ڈیڑھ صفحے کی اس ایک ڈیڑھ صفحے کی شرعہ کی ہے والد صاحب رحمہ اللہ نے کوئی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سو صفحات کے اندر بھئی ایک ڈیڑھ صفحے کی شرعہ ہے اور اتنی عجیب اور پیچیدہ اور مشکل کتاب کہ والد صاحب رحمہ اللہ کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا عالم ہو اور علوم میں ماہر نہ ہو وہ میری اس کتاب کو ہاتھ نہ لگائے یہ اتنی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی گی بھئی اور یہ ایسی کتاب ہے کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے جب اس کتاب کو دیکھا یہ والد صاحب رحمہ اللہ کی طالب علمی کے بعد پہلی تصنیف تھی عالم بنتے اور دورہ حدیث کرنے کے بعد جب تدریس شروع کی اور ابھی ابتدائی عمر تھی اور داڑی بھی پوری طرح ان کی نہیں آئی تھی تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھ ہی بھئی اور پھر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش فرمائی کتاب چھاپنے سے پہلے کہ حضرت اس پر کچھ شروع میں چند الفاظ آپ بھی تقریز کے طور پر لکھ دیجئے میں اسے کتاب کے ساتھ شامل کر لوں گا تو اس میں کئی علماء کی تقریزیں ہیں کتاب کے شروع میں انسان وہ تقریزیں ہی پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ جن کا علوم میں بڑا اونچا مقام وہ اس تقریز کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب کتاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی اور فرماتے تھے کہ میں نے بڑے سال علم نحو کی تدریس کی ہے میں نحو کا بڑا زبردست مدرس ہوں اور نحو کی تمام کتابوں کا میں تقریباً مطالعہ کر چکا ہوں میں پاکستان میں بیرون ملک جہاں کہیں کسی علاقے میں جاتا ہوں اور تو وہاں کی لائبریڈیوں میں ضرور جاتا ہوں اور کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن میں جہاں کہیں بھی جاؤں اور کبھی نحو کی کوئی کتاب اٹھا لوں تو مجھے نحو کی کتاب سے فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو بھی باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ساری مجھے پہلے ہی سے معلوم ہوتی ہیں تو میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ اب شاید نحو کی کوئی کتاب مجھے کبھی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ ساری باتوں کا مجھے علم ہو چکا ہے نحو کی لیکن یہ جو کتاب ہے ان کی بغیت القامل اس کتاب نے ان کے الفاظ سنیں کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے بغیت القامل اس نے میرے علم میں بے انتہا اضافہ کیا اور یہ اس شخص یہ اس عالم کی جوانی کی تصنیف ہے والی صاحب میں نے بتایا دورہ کے بعد پہلی تصنیف تھی یہ ان کی جوانی کی تصنیف ہے بلکہ نوجوانی جوانی نہیں بلکہ نوجوانی یعنی نئے نئے ابھی جوان ہوئے ہیں بلکل ابتدائی جوانی ہے نوجوانی میں ان کا یہ حال ہے تو میں پیشنگوئی کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ شخص اپنے زمانے کے علماء کا امام بنے گا مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ نے اس کے آغاز میں فرمایا بغیت القامل کی تقریز میں یہ فرمایا تو والی صاحب رحم اللہ کا علوم میں بڑا اونچا مقام اسی طرح بھئی حدیث میں آتا ہے حدیث کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ترمیزی شریف میں جا کر پڑھیں گے دور حدیث میں کہ وہاں حدیث کے آخر میں امام ترمیزی فرماتے ہیں حسنن صحیحن حسنن صحیحن تو ایک ہی حدیث کو وہ حسن بھی کہہ رہے ہیں اور صحیح بھی کہہ رہے ہیں حالانکہ حسن اور صحیح ایک دوسرے کے مقابل ہیں حسنن اور حدیث کو کہتے ہیں صحیح اور حدیث کو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے مثلاً ویسے آپ کو سمجھانے کیلئے ذکر کرتا ہوں مثلاً ایک ہی لفظ کو آپ کہہ دیں یہ اسم بھی ہے اور فیل بھی ہے اسم تو اور چیز ہے فیل تو اور چیز ہے تو اسی طرح حسنن حدیث کی اور قسم ہے صحیح اور قسم امام ترمیزی ایک ہی حدیث کے بارے میں فرما دیتے ہیں یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی تو یہ بڑا اشکال وہاں ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو حسن اور صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں یا تو حسن کہیں گے یا صحیح کہیں گے دونوں تو نہیں کہہ سکتے تو اس کے علماء نے پھر کئی جوابات دیئے آج تک جتنے علماء نے جوابات دیئے ان کی تعداد تقریباً غالباً سات آٹھ یا نو جوابات کل بنتے ہیں آج تک ہزار سال سے زیادہ گزر چکے اس اشکال کے علماء نے صرف سات آٹھ یا نو جوابات دیئے اور کئی صدیوں گزر گئی ہیں اب اس کے بعد پھر کوئی نیا جواب نہیں آیا اور والی صاحب رحم اللہ نے اس اشکال کے غالباً چھے یا سات نئے جوابات دیئے بھئی آج تک سات آٹھ یا نو کل تھے اور والی صاحب کے اکیلے چھے سات جوابات ہیں اس اشکال کے بھئی اور ایسے ایسے جوابات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بعض بڑے ہی آسان اور بعض بڑے ہی پیچیدہ اور مشکل ہیں تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ والی صاحب رحم اللہ کا علوم میں بڑا اونچا مقام تھا تو انہوں نے یہاں پر ابواب السرف کے اندر یہ رمیائیات ذکر نہیں فرمایا بلکہ کیا ذکر فرمایا ہے؟ رمیائیات ذکر فرمایا ہے تو آپ اسی طرح یاد کریں بہرحال آپ چاہے رمیائیات یاد کر لیں یا رمیائیات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بہت ہی ابھی تک تو میرے سامنے نہیں آیا کہیں پر یہ سیغہ استعمال ہوا ہو اور یہی حال تسنیہ میں بھی ہوگا بھئی تسنیہ کیا ہے؟ یہاں رمیائیانی اور اس والے صاحب کے طریقے کے مطابق رمیائیانی تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی مزید تفصیل کی یہ ایک بنا کیسے ہے اور کیا کیا اعلال ہوئے؟ وہ دعا یدعو کی گردان کے شروع میں میں نے خوب تفصیل سے ذکر کر دیا تھا تو والے صاحب کا اصل کمال ان کے یہ علوم ہی ہیں بھئی اور پھر عند اللہ بھی ان کا کتنا اونچا مقام تھا کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وفات کے بعد اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری فرمائی اور یہ خوشبو ایسی نہیں تھی کہ قبر کے پاس ہو نہیں نہیں میانی قبرستان ہے لاہور کا سب سے بڑا اور سب سے قدیم قبرستان اور اس کے درمیان سے سڑکیں گزرتی ہیں اچھا خاصا وہ پھیلا ہوا ہے قبرستان بھئی وہ پورا قبرستان اور اس کے آس پاس کی جتنی آبادیاں تھیں چاروں طرف وہ ہر وقت خوشبو سے معطر رہتی تھیں بھئی اتنی زبردست خوشبو اور ساری فضائردگرد کی پورا قبرستان اور اس کے ساتھ کے آبادیاں ہر وقت خوشبو میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھیں بھئی جو گاڑیاں بھی درمیان سے گزر رہی ہوتی ہیں اگر شیشہ کھلا ہوتا تو بڑی تیز خوشبو فورا ہی آتی اور خوشبو ذرا تیز ہو جائے وہ ناگوار لگنے لگتی ہے لیکن وہ عجیب خوشبو تھی جتنی تیز ہوتی تھی اس میں ایک عجیب سرور اور لذت بڑھتی چلی جاتی تھی بھئی حتیٰ کہ والی صاحب رحم اللہ کی قبر کے پاس کوئی شخص چند منٹ گزار لیتا پندرہ بیس منٹ یادہ گھنٹہ گزار لیتا تھا تو اس کے کپڑوں سے وہی خوشبو کئی کئی دن تک آتی رہتی تھی بھئی اور پاکستان کے ہر ہر علاقے میں وہ مٹی پہنچی اگرچہ وہاں طلابہ موجود ہوتے تھے کسی کو مٹی اٹھانے نہیں دیتے تھے لیکن پھر بھی آنے والے کچھ نہ کچھ مٹی زبردستی اٹھا لیتے تھے اور وہ مٹی پاکستان کے کونے کونے میں پہنچی اور وہ عجیب مٹی تھی بھئی کہ بڑے سے بڑے حال کے ایک کونے میں بھی وہ تھوڑی سی مٹی رکھ دیتے تو وہ پورا حال معطر ہو جاتا تھا ورنہ تو بڑا حال ہو بڑی مسجد ہو بھئی اس کے ایک کونے میں اگر خوشبو کی پوری بوتل بھی ڈال دی جائے تو میرا خیال ہے پوری مسجد معطر نہیں ہوگی بھئی بڑی مسجد ہو بڑا حال ہو لیکن وہ عجیب مٹی تھی اس کی خوشبو عجیب تھی تھوڑی سی مٹی ایک کونے میں رکھ دیں تو پورا حال معطر ہو جاتا تھا تو لوگ مٹی لے جاتے اور ہوتے ہوتے قبر سے مٹی ختم ہونے لگتی تو پھر ہم اس پر اور مٹی ڈال دیتے تھے اور وہ بھی دس پندرہ منٹ لگتے تھے وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبودار ہو جاتی پھر وہ ختم ہو جاتی لوگ لے جاتے آہستہ آہستہ ہم اور مٹی ڈال دیتے تو کئی دفعہ قبر کی مٹی ختم ہو گئی اور ہم مٹی ڈالتے رہے بھئی تو کئی ماہ تک یہ خوشبود جاری رہی بھئی تو علوم میں جتنا انچا مقام تھا اللہ کے ہاں بھی ان کا اتنا ہی انچا مقام بھئی اللہ کے عظیم ولی تھے اور یہ ابواب اس صرف بھئی یہ آپ لوگوں نے تو یاد کر لی ہے یہ آپ نے آگے اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے آگے طلبہ کو پڑھانی ہے بھئی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا مدرس بنائے ہمارے جو طلبہ کمزور رہ جاتے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کی صرف خراب ہو جاتی ہے اور صرف خراب ہو جائے تو پھر اس کے بعد طالب علم آگے اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا کیونکہ اس کو باتیں ہی نہیں سمجھ میں آتی ہیں اور صرف اچھی ہو جائے تو طالب علم بہترین بہترین طالب علم اور پھر بہترین استاد بن جاتا ہے تو یہ ابواب اس صرف بڑا ہی آسان طریقہ ہے دیکھو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور پیچگیدگی نہیں آسانی سے آپ زبردست صرفی بن گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا جی تو یہ تھی بھئی رمہ کی گردان جو آپ نے کتاب میں پڑھ لی آخر میں کیا آیا اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی رمہ یرمی صرف صغیر سنائیے جس طرح آپ نے ابواب اس صرف میں پڑھی ہے شاہ بھائی بھئی دیکھئے آگے رمہ کی مختلف گردانیں آ رہی ہیں اور ہر ایک کے وہ اعلالات بھی ذکر کرتے جائیں گے تو میں یہ ابھی سنتا جا رہا ہوں آپ ان گردانوں پر نظر رکھتے جائیے جی ماضی سنائیے بھئی رمہ شاہ بھائی رمیہ مجھول یرمی یرمی لن یرمیہ لن یرمی لم یرمی لم یرمی اچھا لام تاقید کے ساتھ بھئی لیرمیان شابش لیرمیان لم یرمیان امار بھئی لیرمی 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 لیرمیہ لیرمو لیرمیہ 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 لیر لیرمیانی 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 لیرمیان لا یرمی شابش بھئے شابش اللہ والی صاحب کا عجیم باقام تھا میں نے بتایا جو عرب علماء والی صاحب کی کتابیں دیکھتے ہیں خیران رہ جاتے ہیں بھئی تو والی صاحب نے یہ سیغے اس طرح لکھے مثلا رمیاتن لکھا جبکہ باقی کتابوں والے کیا لکھتے ہیں رمیاتن تو غالب گمان یہی ہے چونکہ والی صاحب کا مطالعہ بے انتہا وسیع تھا دن رات مطالعہ میں مصروف رہتے تھے حتیٰ کہ عید کا دن بھی وہ اسی طرح گزرتا تھا جیسے عام دن ہوتے تھے سارا دن مطالعہ کے اندر بھئی حالانکہ بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے بھی عید کے دنوں میں تو خاص طور پر مطالعہ ان کا بڑا ہی کم ہو جاتا ہے لیکن والی صاحب کے عید کے دن بھی مطالعہ تصنیف و تعلیف ہی میں سارا دن گزرتا تھا یعنی حقیقت میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک منٹ زیانی فرماتے تھے ایک منٹ زیانی فرماتے تھے یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا دن رات کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی آ جائے گپ شپ لگانا یہ تو ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہاں کوئی مہمان آ جاتے تھے ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے لیکن اس کے علاوہ کبھی گپ شپ کے لیے کہیں کسی کے ساتھ کوئی جاننے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کچھ نہیں تمام زندگی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح بلا وجہ کسی کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوں دن رات مطالعہ میں تصنیف و تعلیف میں تو انہوں نے یہ سیغے اس طرح لکھے تو یقیناً ان کو ان کا چونکہ مطالعہ بے انتہا وسیع تھا تو قدیم عرب اشعار میں یا قدیم اہمہ کی تصانیف کے اندر جو عربی زبان کے امام گزرے ہیں بڑے بڑے جبال پہاڑ گزرے ہیں علم کے ان کے کلام میں یا عرب شعارہ کے کلام میں یقیناً ان کو کوئی ایسی مثالیں ملی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سیغہ انہوں نے یہاں درج کیا اس طریقے پر بھئی تو باقی صرفی حضرات نے قوانین کے مطابق سیغہ درج کیا اگرچہ اس پر بھی میں نے بتایا تسلی نہیں ہوتی بھئی رم یا یا تم دو یا اکٹھی ہیں حالانکہ دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوں تو ان کا تو ادغام کیا جاتا ہے بھئی اور نیس دوسرے کتابوں والوں نے قوانین لگا کر سیغے بنائے ہیں جبکہ یہ سیغوں کا تعلق یہ عربی الفاظ کا تعلق قوانین سے نہیں ہے یہ اس کا تعلق سیماع سے ہے کہ عربوں سے ہم نے سنا کس طرح بات سمجھ میں آگئی تو یہ زبان جو ہے نا زبان اس کے اندر قیاس نہیں چلتا قوانین نہیں چلتے اس کے اندر سیماع چلتا ہے لیکن یہ عموماً قوانین ایسے زبردست ہیں کہ یہ سیماع کے مطابق ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے سیماع کے مطابق ہیں لیکن بہرحال میں نے ویسے بتلایا یہ سیغہ ابھی تک میری نظر سے کہیں نہیں گزرا اس طرح کا بھئی کہ ناقص ہو اور دویا اکٹھی ہوئی ہوں بھئی تو لہٰذا والی صاحب کے جو نے سیغہ لکھا اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا اس لئے میں نے ابواب السرف میں اس کو اسی طرح برقرار رکھا ہے نیز وہ پڑھنے میں بھی خفیف ہے آپ خود دیکھئے رمییاتن کتنا سقیل ہے دو دفعہ یا کو ذکر کرنا پڑتا ہے اور رمییاتن دیکھو کتنا خفیف ہے وی کتنا خفیف ہے زبان پر تو ان علماء نے قوانین کے مطابق لکھا ہے اور اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا اور والی صاحب کے قول کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ علوم میں ان کا بہت انچا مقام ہے اور جہاں تک رہا غلطی کا احتمال تو غلطی تو کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہے بھئی انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے علاماء والی صاحب کی کتاب میں دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے بھئی شیخ عبد الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ ابھی قریب کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے بھئی چند سال قبل اور وہ وہ اس زمانے میں بہت بڑے خانفی عالم دین تھے بھئی خانفی تھے امام ابو خانیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے خصوصاً عرب دنیا کے اندر تو ان کا بڑا ہی بہت زیادہ نام ہے وہ ایک مرتبہ جامعہ شفیہ تشریف لائے تو والی صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتابیں جب انہوں نے دیکھی فتح اللہ دیکھی مثلاً فتح العلیم دیکھی نجم السعد وغیرہ دیکھی فتح اللہ میں لفظ اللہ بھئی لفظ اللہ اس کی ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ خصوصیات ہیں بھئی تقریباً بارہ چودہ سو صفحات پر کتاب مشتمل ہے تو صرف ایک لفظ لفظ اللہ کی دیکھو اس پر ساڑھے بارہ چودہ سو صفحات لکھے اور آٹھ ساڑھے آٹھ سو خصوصیات لکھیں انسان دیکھ کر خیران رہ جاتا ہے اسی طرح فتح العلیم میں کما صلی اللہ تعالی ابراہیم کے اندر اشکال ہوتا ہے اس کے تقریباً ایک سو نوے جوابات دیئے بھئی اسی طرح اما بعد کے لفظ کی تقریباً چودہ لاک ترکیبیں ذکر فرمائیں تو شیخ عبدالفتح ابو غدہ جب جامعہ شفیت تشریف لائے تو والی صف رحم اللہ نے یہ کتابیں ان کی خدمت میں پیش فرمائیں بعد میں جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمہ اللہ وہ بتلاتے ہیں کہ بعد میں شیخ عبدالفتح ابو غدہ مجھ سے ملے تو حیرت کا اظہار فرمانے لگے والی صف رحم اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے آپ کے اس شیخ کو کتنا علم دیا ہے یہ تو کہیں رکتے ہی نہیں ہیں آگے چلتے ہی چلے جاتے ہیں آگے ہی چلتے چلے جاتے ہیں بھئی دیکھو ایک لفظ کی خصوصیات لفظ اللہ کی ذکر کر رہے ہیں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں ساڑھے آٹھ سو خصوصیات ایک لفظ کی اور جوابات دے رہے ہیں کما صلی اللہ علیہ ابراہیم کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایک ہی اشکال کے ایک سو نوے جوابات دے دئیے اور اسی طرح ترقیبیں ذکر کر رہے ہیں اما بعد کی تو تقریباً تیرہ چودہ لاکھ نحوی وجوہ اس میں ذکر کر دیں اس کی ترقیبیں ذکر کر دیں تو فہر کہتے ہیں شیخ عبدالفتح ابو غدہ بعد نے مجھ سے فرمانے لگے آپ کے یہ شیخ کتنے عجیب ہیں یہ تو کہیں رکھتے ہی نہیں ہیں کہیں بس کرتے ہی نہیں ہیں کتنا علم ہے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں تو والی صاحب کی کتابیں ایسی ان کو جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا بھئی عجیب علوم اللہ نے ان کو دیئے تھے بھئی چنانچہ جب والی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو گھر والوں میں سے کس نے خواب دیکھا کہ والی صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تو خواب میں تشریف لائے کچھ اور باتیں بھی کی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرا انتقال اپنے وقت سے ایک ہزار سال پہلے ہو گیا ہے ابھی میری زندگی ایک ہزار سال باقی تھی کہ میرا انتقال ہو گیا میری وفات ہو گئی تو جب خواب سے بیدار ہوئے تو حیران سارے کہ اس کا کیا معنی کہ میری ابھی ایک ہزار سال زندگی باقی تھی کہ میرا انتقال ہو گیا تو علماء کے سامنے یہ خواب ذکر کیا گیا تو علماء نے عجیب تعبیر کی بھئی تو علماء فرمانے لگے کہ اس خواب کا معنی یہ ہے کہ حضرت کے جانے سے اتنا علمی نقصان ہوا ہے کہ ایک ہزار سال تک اس کی کمی پوری نہ ہو سکے گی بھئی اتنا انچا مقام تھا علوم کے اندر بھئی اور یہ صرف یہ جو حضرت کی کتابیں دیکھتا ہے اس کو ہی صحیح اندازہ ہوتا ہے بھئی تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی طرح ہمیں علوم نافعہ اللہ نصیب فرمائے اور انہی کی طرح اللہ ہم سب کا بہترین انجام اور انہی کی طرح اللہ تعالی ہم سب کا بہترین خاتمہ فرمائے بھئی دیکھئے بھئی آگے کتاب پر ظرف عزیبہ با وصف قصر عین مزارے مفتوح العین آمدہ بقائدہ کے نوشتائم کے از ناقص مطلقاً ظرف مفتوح العین آیت ویائے آن علف شدہ بسبب اجتماع ساکنین با تنوین افتادہ اچھا بھئی ظرف کے بارے میں آپ نے ایک شیر یاد کیا تھا ابواب السرف کے اندر بھئی وہ شیر کیا تھا؟ شابش ظرف یفعل مفعلس اللہ ذا ناقص اے کمال و از غیر یفعل مفعلس اللہ ذا ابوابِ مثال ظرف یفعل یعنی یفعل جو مزارے ہو یعنی جس کے عین کے نیچے کسرا ہو تو اس سے ظرف کیا آئے گا؟ مفعل یعنی ظرف میں بھی عین کے نیچے کسرا آئے گا اللہ ذا ناقص سوائے کس کے؟ ناقص کہ اس میں کسرا نہیں آئے گا بلکہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ فتحہ و از غیرِ یفعل اور یفعل کے علاوہ جو مزارے ہو یعنی یفعل یعنی عین پر فتحہ ہو یا زمہ ہو و از غیرِ یفعل مفعلس تو وہاں سے ظرف کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا عین کے فتحہ کے ساتھ اللہ ذا ابوابِ مثال سوائے کس کے؟ سوائے مثال کے باپ کے کہ وہاں سے ہمیشہ مفعل ہی آئے گا تو ناقص اور مثال دیکھو ان کا شیر میں ذکر آ گیا ذرفِ یفعل مفعلست اللہ ذا ناقص اے کمال و از غیرِ یفعل مفعلست اللہ ذا ابوابِ مثال تو ذابطہ کیا ہوا؟ کہ مزارے اگر مقصور العین ہو یفعل تو ذرف کیا آئے گا؟ مقصور العین مفعل اور اگر مزارے مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یعنی یفعل یا یفعل تو ذرف مفتوح العین آئے گا یعنی مفعل لیکن ناقص اور مثال وہ اس قانون سے مستثنہ ہیں ناقص میں ہمیشہ ذرف کیا آئے گا؟ مفتوح العین مفعل اور مثال سے ذرف ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل یعنی مقصور العین یعنی مفعل آئے گا بات سمجھ میں آگئے پھر یہ عموماً بھول جاتا ہے کہ کس میں مفتوح العین آئے گا اور کس میں مقصور العین تو ایک تو شیر یاد ہونا چاہیے شیر سے کم از کم اتنا آپ کو پتا چل جائے گا کہ مثال اور ناقص میں ذرا بات مختلف ہے معلوم ہو ایک میں مفتوح العین آئے گا ذرف ہمیشہ اور ایک میں مقصور العین آئے گا ہمیشہ وہاں مزارے کو نہیں دیکھنا تو کس میں مفتوح العین آئے گا اور کس میں مقصور العین وہ ذہن سے نکل جاتا ہے اور پھر بعض اوقات شیر میں بھی انسان غور کرتا ہے لیکن ذہن میں بات نہیں آتی تو اس کے لئے میں نے ذابطہ یاد کروایا تھا کہ ناقص کے پہلے حرف نون کو دیکھیں اور مثال کے پہلے حرف میم کو دیکھیں ناقص کے نون پر زبر تو ظرف بھی ہمیشہ مفتوح العین آئے گا مفعل اور مثال یعنی مقصور العین بات سمجھ میں آگئے تو یہی بات یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھئے رما یرمی باب زاربہ سے ہے یرمی بروزنے یافعل دیکھو عین کے نیچے کسرا ہے تو ذابطے کے مطابق ظرف کیا آنا چاہئے اگر ناقص نہ ہوتا تو ظرف کیا ہوتا مفعل لیکن ناقص میں ظرف ہمیشہ کیا آتا ہے مفعل آتا ہے اس لئے یہاں پر مرمن آیا اور مرمن اصل میں کیا تھا مرمی مفعل مذرب پھر مرمن اصل میں کیا تھا مرمی بروزنے مفعل توجہ ہے پھر یا پر زمہ سقیل تو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے کیا دیکھتے ہیں یا متحرک ماں قبل فتح پہلے یہ قانون ہمیشہ دیکھتے ہیں تو مرمی بروزنے مفعل پھر پھر سنو ظرف کیا ہے مرمن یہ مرمن اصل میں کیا تھا مرمی بروزنے مفعل پھر یا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا مرمان آخر میں نون بھی ہے تنوین والا پھر علف بھی ساکن تنوین والا نون بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے اور علا غیر حد دی ہی آیا اور ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو یہاں پر علف کو گرا دیا تو کیا بن گیا مرمن بعد سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ظرف عظیم باب ظرف اس باب سے با وصفِ کسرِ عینِ مزارے توجہ ہے با وصفِ کسرِ عینِ مزارے ترجم آخر سے ہوگا مزارے کے عین کے کسرہ کے وصف کے باوجود اس میں مزارے کیا تھا رما یرمی مزارے میں عین پر کیا ہے کسرہ ہے یہی بات بیان کریں کہ مزارے میں عین پر کسرہ ہے پھر بھی ظرف کیا آئے گا مفتوحل عین آئے گا تو کہتے ہیں ظرف عظیم باب ظرف اس باب سے با وصفِ کسرِ عینِ مزارے مزارے کے عین کے کسرہ کے وصف کے اب عبارت سمجھ میں آگئے پھر بقاعدہ ہے کہ نوشتائم کے از ناقص مطلقاً ظرف مفتوح العین آئیت اس ذابطے سے نوشتائم جو کہ ہم نے لکھا کہ از ناقص کے ناقص سے مطلقاً ظرف مفتوح العین آئیت کہ ناقص سے مطلقاً ظرف کیا ہے مفتوح العین آتا ہے یعنی مطلقاً ہر حال میں آپ نے وہاں مزارے کو نہیں دیکھنا مزارے میں چاہ عین پر وہاں زبر ہو زیر ہو پیش ہو اس کو نہیں دیکھنا بس ناقص آ جائے تو ظرف ہمیشہ کیا آئے گا مفتوح العین یہ معنی ہے بقاعدہ کے نوشتائم اس ذابطے کی وجہ سے جو ہم نے لکھا کہ از ناقص مطلقاً ظرف مفتوح العین آئیت کے ناقص سے ظرف جو ہے مطلقاً مفتوح العین آتا ہے وَيَاِ آئِ آئِ عَلِف شُدَى وَيَاِ آئِ آئِ اور اس کی یا عَلِف شُدَى کیا ہو گئی عَلِف ہو گئی مَرْمَيُن یا کس سے بدلی مَرْمَيُن یا متحارق ماں قبل فتح کس سے بدلی عَلِف سے مَرْمَان پھر عَلِف گیر گیا کیا بن گیا مَرْمَن وہی بیان کر رہے ہیں وَيَاِ آئِ آئِ عَلِف شُدَى اور اس کی یا عَلِف ہو گئی بَسَبَبِ اجتماعِ ساکِنَین بَا تَنْوِين اُفْتَادَا اور تنوین کے ساتھ اجتماعِ ساکِنَین کی وجہ سے اُفْتَادَا وہ عَلِف گیر گیا وَهَمْ چُنیدر مِرْمَن اور اسی طرح ہے کس میں مِرْمَن آلہ کے اندر بھی وَهَمْ چُنیدر نہ ہوتے وقت عَلِف بَاقِی مَاند عَلِف بَاقِی رہے گا عَلِف بَاقِی مَاند عَلِف بَاقِی رہے گا یہ عَلِف کیوں گیرہ آخر میں اجتماعِ ساکِنَا نَا کس میں عَلِف میں اور نونِ تنوین جب نونِ تنوین نہیں ہوگا تو پھر عَلِف نہیں گرے گا تو کوئی ایسی صورت بناو کہ تنوین ختم ہو جائے کیا کریں شروع میں عَلِف لَام لے آؤ یا آخر میں کیا لے آؤ مُضافون اِلَیت تو لہٰذا چُنْ عَلْ مَرْمَا عبارت دیکھ رہے ہیں بھئی چُنْ عَلْ مَرْمَا دیکھو عَلِف لَام لے آئے تو اب وہ عَلِف آخر میں باقی ہے وَمَرْمَا کُم یہ کُم زمیر ساتھ جوڑ دی مُضافون اِلَیت تو تنوین ختم ہوئی تو مَرْمَا کُم دیکھو عَلِف اب باقی ہے درمیان میں آگے دیکھئے مَرَامِن جَمْعِ ذَرْف وَعَرَامِن جَمْعِ تَفْزِيل کہتے ہیں مَرَامِن جو ذرف کی جمع ہے اور عَرَامِن جو اس میں تفضیل کی جمع ہے کہ دراصل مَرَامِيُن بُودَا یہ اصل میں کیا تھی مَرَامِيُن تھی یہ تو مَرَامِن کی جمع بتائی ذرف کی جمع مَرَامِن اصل میں کیا تھا مَرَامِيُن اور اس میں تفضیل کی جمع ہے عَرَامِن یہ اصل میں کیا تھی عَرَامِيُن اس کو ذکر نہیں کیا بھئی کیونکہ آپ خود سمجھ جائیں گے بات واضح تھی اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا تو مَرَامِن کی اصل کیا تھی مَرَامِيُن اور عَرَامِن کی اصل کیا تھی عَرَامِيُن پھر پچیسویں ذابطہ لگا پچیسویں ذابطہ کیا تھا کہ افاعل اور فوائل وغیرہ جو ہیں اس کے آخر میں لام کی جگہ اگر کیا آجائے یا کیا آجائے یا آجائے تو اس میں تین صورتیں ہیں اس پر الفلام ہوگا یا اس کی اضافت ہوگی یا ان دونوں کے بغیر ہوگا وَأَفَاعِلْ يَفَوَاعِلْ وَزَنَا جس کے آخر میں کیا آیا ہے یا اور یا سے ما قبل فوائل دیکھو عین کے نیچے کیا ہے زیر جیسے جواری جواری اس میں آپ نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہ ایک استعمال کی صورت ہے اس پر کیا ہوگا الفلام دوسری صورت کیا ہے یہ کیا ہوگا مضاف اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر اضافت کے اور بغیر الفلام کے ہوگا تو کہتے ہیں جب یہ جب اس پر الفلام ہو توجہ ہے جب اس پر الفلام ہو یا اس کے آگے مضاف آ رہا ہو یعنی اس پر تنوین نہیں آسکتی بتانا کیا چاہتے ہیں تنوین جب نہیں آسکتی ان صورتوں میں حالت رفعی اور جری میں یہ یا ساکن ہوگی الجواری حالت رفعی میں بھی یا ساکن اور حالت جری میں بھی یا ساکن الجواری یو نہیں بھئی یا پر زمہ سقیل ہے زمہ نہیں آئے گا یا الجواری یہ جر بھی نہیں آئے گا کیونکہ یا پر جر بھی کیا ہے یا پر کسرہ بھی سقیل ہے تو اس صورت میں یہ یا ساکن رہے گی الجواری یا جواریکم اور اگر حالت رفعی اور جری ہے لیکن الفلام بھی نہیں اور اضافت بھی نہیں تو پھر یا گر جائے گی یا گر جائے گی اور تنوین جو ہے وہ را کے اوپر آ جائے گی اور کیسے پڑھیں گے جوارین حالت رفعی میں بھی اور حالت جری میں بھی حالت رفعی میں یہ اصل میں کیا تھا جوارین پھر یا پر زمہ سقیل تھا تو زمہ گرا دیا تو کیا بن گیا جوارین یا بھی ساکن اور آگے نونے تنوین بھی ساکن تو یا اجتماعی ساکن این سے گر گئی کیا بن گیا جوارین اور حالت جری میں بھی اسی طرح ہوگا جوارین یا پر کسرہ سقیل وہ کسرہ گر جائے گا اور پھر یا اجتماعی ساکنہ ان کی وجہ سے گر جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی تو الفلام اور اضافت کے ساتھ حالت رفعی اور جری میں یا ساکن رہے گی اور الفلام اور اضافت کے بغیر جب یا ہوگی تو حالت رفعی اور جری میں وہ یا ہی گر جائے گی اور تنوین کس پر آ جائے گی راہ پر اور نصب البتہ آئے گا ہر حال میں چاہ اضافت ہو چاہ الفلام ہو چاہ دونوں نہ ہو الجواریا جواریا کم جواریا دیکھا الفلام ہے الجواریا نصب پڑھیں گے اضافت ہے جواریا کم نصب پڑھیں گے اور دونوں کے بغیر ہے جواریا تو بھی نصب پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئے جواریا غیر منصرف ہے تو نصب پڑھیں گے حال بغیر الفلام اور اضافت کے جواریا تو نصب پڑھیں گے اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے جواریا اور یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ جواریون پھر اس پر تنوین کیوں آئی اس پر بھی تو تنوین نہیں آنی چاہیے یہ غیر منصرف ہے میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر انصرف اعلال مقدم ہے ابھی کلمے کی صورت بن رہی ہے جب کلمے کی صورت بن جائے اعلال ہو جائے تو اس کے بعد اس پر ہم حکم لگائیں گے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف تو اعلال جب ہو رہا تھا وہ یا گر گئی تو جوارین رہ گیا اب جب جوارین رہ گیا اب تو صورت ہی بدل گئی تو اب یہ غیر منصرف نہیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں مرامین جمع زرف و آرامین جمع تفضیل کہ دراصل مرامین بودا کہ مرامین جو زرف کی جمع ہے اور آرامین جو تفضیل کی جمع ہے کہ دراصل مرامین بودا کہ یہ اصل میں مرامین تھا با اعمال قائدہ بیست و پنجم مرامین و آرامین شدہ اور پچیس میں زابطے کو عمل دینے سے یہ مرامین اور آرامین ہو گئے عبارت سمجھ میں آرہی ہے در ارما یا بقائدہ ہفتم علف شدہ ارما کے اندر یا ساتھویں زابطے سے علف ہو گئی ساتھویں زابطہ کون سا تھا قالا اور باعا والا ارما اصل میں کیا تھا ارما یو اس میں تفضیل ہے نا اس میں تفضیل ہے اور تنمین نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف ہے ارما یو یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا ارما تو کہتے ہیں در ارما یا بقائدہ ہفتم علف شدہ ارما کے اندر یا ساتھویں زابطے سے علف ہو گئی رم یا مؤنس رم یا جو مؤنس ہے اور اس کی دونوں تصنیہ جو ہیں وہ اپنی اصل پر ہیں رم یا بروزن فعلہ زربہ دیکھو یہ اپنی اصل پر ہے فعلہ فعلہ میں لام کی جگہ واؤ آتا تھا تو پھر اس کو کبھی کس سے بدلتے تھے یا سے لیکن یہاں تو پہلے یا ہے رم یرمی اس میں لام کی جگہ کیا ہے یا تو لہذا یہاں کوئی بھی اعلال نہیں ہوا تو رم یا کیا ہے بروزنے فعلہ زربہ یہ اپنی اصل پر ہے وہر دو تصنیہ بر اصلان اور اسی طرح دونوں تصنیہ بھی اپنی اصل پر ہیں رم یا کی تصنیہ کیا رم یا یانی زربہ یانی زربہ یانی رم یا یانی اور اسی طرح آرما ابھی جو اس میں تفضیل مذکر گزرا اس کی تصنیہ کیا آرمایانی ازربانی دیکھو یہ بھی اپنی اصل پر ہے اس میں بھی کوئی اعلال نہیں ہوا دونوں تصنیہ سے کیا مراد ہے مذکر اس میں تفضیل کی تصنیہ اور مؤنس اس میں تفضیل کی تصنیہ تو کہتے ہیں رم یا مؤنس وہر دو تصنیہ بر اصل اند رم یا مؤنس جو ہے اور دونوں تصنیہ اپنی اصل پر ہیں وہم چنی رم یا یاتن یہ بھی کیا ہے اپنی اصل پر ہے رم یا یاتن اور ادھر زربا میں کیا پڑا تھا زربیاتن دیکھو ایک ہی وزن ہے رم یا یاتن زربیاتن معلوم ہوا اس میں بھی کوئی اعلال نہیں ہوا یعنی جو ہونا چاہیے تھا وہ ہی ہے در رومن جمع تکسیر رم یا رومن جو ہے جمع تکسیر ہے رم یا کی وہاں گردان کس طرح تھی زربا میں وَأَفْعَلُ الْتَفْزِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَزْرَبُ وَالْجَمْعُ اَزْارِبُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ زُرْبَ زُرْبَيَاتن زُرَبُن اور ادھر کیا ہے رم یا رم یا یاتن رومن رومن وہاں کیا تھا زُرَبُن ادھر کیا ہے رومن یہ اصل میں کیا تھا رومیون پھر شاور رومیون سب سے پہلے یہ ذابطہ نہیں دیکھنا کہ یا پر زمہ سقیل ہے سب سے پہلے یہ ذابطہ دیکھنا ہے کہ یا یا وہ متحرک اور ما قبل مفتوح تو نہیں تو رومن کی اصل کیا رومیون اور پھر یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا رومان تنوین والا نون بھی ہے پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا رومان بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں در رومان جمع تکسیر رومیا رومان جو جمع تکسیر ہے رومیا کی یا علف شدہ یا علف ہو گئی اور پھر اجتماع ساکنین با تنوین افتادا تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی اس بات ہے فیل ماضی معروف ماضی معروف کی گردان آگئی بھئی فیل ماضی معروف کا اس بات رما رومیا رماؤ رمات رمت حرمان رمائنہ رمائت حرمائت مارمائتم رمائت رمائت رمائتنہ رمائت رمائنہ کہتے ہیں در رماؤ وَرَّمَو وَرَّمَت وَرَّمَتَا یَا بَقَائِدَهَ هَفْتُمْ عَلِفْ شُدَى یا ساتھویں ذابطے سے عَلِفْ ہو گئی یا ساتھویں ذابطے سے ساتھویں ذابطہ کیا تھا قَالَوْ اَرْبَعَوْ لَقَانُونَ تھا بھئی یا متحرک ماہ قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں عَلِفْ سے تو رَمَا اصل میں کیا تھا رَمَا یا تو یا متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلتا عَلِفْ سے تو رَمَا ہوا رَمَا اصل میں کیا تھا رَمَا یُو زَارَبُ پھر یا متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلتا عَلِفْ سے تو کیا بن گیا رَمَا عَلِفْ بھی ہے وَو بھی ہے پھر اجتماعی ساکنین آیا عَلِفْ اور وَو میں اول حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا رَمَا تو یہاں بھی عَلِفْ آیا لیکن پھر گر گیا رَمَا میں بھی عَلِفْ آیا وہ نہیں گیرا اور رَمَاو میں عَلِفْ آیا لیکن وہ گر گیا آ گیا یا رَمَتْ یہ اصل میں کیا تھا رَمَا یَتْ یا متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلتا عَلِفْ سے تو رَمَاتْ ہوا پھر عَلِفْ گر گیا تو یہاں بھی عَلِفْ آیا اور پھر گر گیا وَرَمَتْا اور یہ رامایتا زارابتا پھر یا متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا راما تا پھر اس پہلے علیف کو گر آیا اور کیوں گر آیا میں نے بڑی تفصیل ذکر کی تھی کیونکہ یہ جو علیف ہے یہ ہے اصلی اور آخر میں جو علیف آ رہا ہے وہ ہے علیف عارضی راما تا دو علیف ہے نا تو پہلا علیف ہے اصلی جو یا سے بدل کر آیا ہے اور یا حرف اصلی ہے اور آخری علیف کیا ہے عارضی ہے وہ ضمیر ہے اور درمیان میں جو تا ہے اس تا کی دو حالتیں ہیں ایک اصلی حالت ایک عارضی حالت اصل میں تو یہ تانیس والی تا ہے تو اصل میں یہ ساکن ہے لیکن اس وقت یہ کیا ہے متحرک تو اس تا کی دو حالتیں اصلی حالت کے اعتبار سے ساکن اور عارضی حالت کے اعتبار سے متحرک تو دو علیف آئے اور تا کی دو حالتیں آئیں تو اصلی علف کیلئے تاکی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور عارضی علف کیلئے تاکی عارضی حالت کا اعتبار کیا علف اصلی تھا اور تاکی اصل بھی کیا ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا تو پہلا علف گر گیا اور دوسرا علف عارضی اس کے لئے تاکی عارضی حالت کا اعتبار کیا اور عارضی حالت تاکی کیا ہے متحرک ہے تو اس کے ساتھ اجتماعی ساکنین نہیں آیا تو کیا بن گیا رامتا تو دیکھو یہاں پر بھی یا کسے بدلی علف سے اور پھر وہ علف گر گیا تو آپ نے غور کیا کہ رما میں علف باقی ہے دیکھو یہ کونسی سیغے ذکر کر رہے ہیں در رما و رما و رمت و رمتا ان سب میں یا کسے بدلی علف سے لیکن رما میں وہ علف باقی ہے اور باقی سیغوں میں وہ علف گر گیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں رما رما و رمت و رمتا میں یا بقائدہ ہفتم علف شدہ یا ساتھویں ذابطے سے علف ہو گئی در غیر رمہ رمہ کے علاوہ میں با التقائی ساکنین با تائی تانیس حضب گردیدہ اور باقی سیغوں میں با التقائی ساکنین التقائی ساکنین کی وجہ سے کس کے ساتھ بھئی با تائی تانیس کس کے ساتھ تائی تانیس کے ساتھ تائی تانیس تو دو سیغوں میں آ رہی ہے رمہ میں بھی تو علف گیرا ہے جی اور اس میں تو واوے جامع ہے معلوم ہوا یہاں کتابت کی غلطی ہے ہونا چاہیے التقائی ساکنین با واوے جامع و تائی تانیس عبارت سمجھ میں آ رہی ہے رمہ میں علف کیوں گیرا اجتماعی ساکنین آیا کس کے ساتھ اور واو کونسا ہے جامع کا ہے تو اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو کہتے ہیں در غیر رمہ رمہ کے علاوہ باقی لفظیغیں جو ہیں یہ جو انہوں نے ذکر کیے نا رمہ 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 اور رمہ صرف ان چار کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ان میں بھی در غیر رمہ رمہ کے علاوہ با التقائی ساکنین التقائی ساکنین کی وجہ سے کس کے ساتھ با واوے جامع و تائی تانیس یوں ہونی چاہیے حضف گردیدہ وہ علف حضف ہو گیا دیگر ہما سیغ بر اصل اندر باقی سارے سیغے اپنی اصل پر ہیں باقی سارے سیغے اپنی اصل پر ہیں دیکھئے بھئی رمہ کی ذرا سارے اعلالات کر لیتے ہیں ماضی معروف رمہ اصل میں تھا رمہ بروزن زارابہ میں نے بتایا تھا کہ یہ مثال اجوف ناقص وغیرہ کسی بھی سیغے میں آپ نے اس کی اصل کا پتہ لگانا ہو تو صحیح کے اندر وہی سیغہ اسی باب سے نکال لیا کریں اور یہ کونسا باب ہے باب زارابہ اور یہ ہے ناقص تو ادھر سے زارابہ میں سے وہی سیغہ نکال دے جاؤ اور اس وزن پر اس کو لے جائیں تو اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا تو رمہ کی اصل کو دیکھنا ہے تو اس کو زارابہ وزن پر لے جاؤ کیا بن گیا رمہ تو رمہ بروزن زارابہ پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو رمہ ہوا رمہ یا دوسرا سیغہ رمہ یا یہ اپنی اصل پر ہے دیکھو رمہ یا بروزن زارابہ آگے تیسرا سیغہ کیا ہے رمہ رمہ اصل میں کیا تھا رمہ یو بروزن زارابہ یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا رمہ پھر علف اور واؤ میں اجتماع ساکنین آیا تو علف گر گیا تو کیا رہ گیا رمہ اگلا سیغہ ہے رمہ رمہ اصل میں کیا تھا رمہ بروزن زارابہ پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا رمہ پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا تو کیا رہ گیا رمہ اگلا سیغہ ہے رمہ اصل میں کیا تھا رمہ یا بروزن زارا باتا پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے تو بن گیا راماتا پھر علیف اجتماعی ساکنین سے گر گیا جیسے میں نے بھی تفصیل بیان کی تو کیا بن گیا راماتا اگلا سیغہ کیا ہے رامات راماتا رمائینا یہ اصل میں کیا تھا رمائینا بروزن زارا بنا دیکھو یہ اپنی اصل پر ہے انہوں نے بتلا دیا نا باقی سارے سیغہ اپنی اصل پر ہیں تو رمائینا بروزن زارا بنا یہ اپنی اصل پر ہے آگے کیا ہے رمائیتا بروزن زارا بتا یہ بھی اپنی اصل پر ہے رمائیتو ما بروزن زارا بتو ما یہ بھی اپنی اصل پر ہے رمائیتو بروزن زارا بتو یہ بھی اپنی اصل پر ہے رمائیتی بروزن زارا بتو یہ بھی اپنی اصل پر ہے یہ بھی اپنی اصل پر ہے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بیان کر رہے تھے کہتے ہیں دیگر ہما سیغ براصل اند باقی سارے سیغے اپنی اصل پر ہیں آگے دیکھئے اس بات فعل ماضی مجھول رومیہ رومیہ رومو رومیہ تا آخر در جمیع این سیغ ان سارے سیغوں میں در غیر رومو علاوہ کس کے رومو رومو کے علاوہ ان سارے سیغوں میں کہ بقاعدہ دہم حرکت یابا ما قبل رفتہ کہ دسویں ذابطے سے یا کی حرکت ما قبل کو چلی گئی اور یا حضف شدہ یا حضف ہو گئی صرف رومو میں دسویں ذابطہ لگا رومو اصل میں کیا تھا رومیہ بروزن زوریبو پھر دسویں ذابطہ لگا دسویں ذابطے کا تیسرا حصہ لگا دسویں ذابطے کے تین حصے تھے تیسرا حصہ کیا تھا کہ وو یا یا آجائے لام کی جگہ اور ما قبل وو کے ما قبل زمہ ہو اور یا کے ما قبل کسرا ہو لیکن آگے ان کے مخالف حرف ہو یعنی یا کے بعد وو ہو اور وو کے بعد آگے یا ہو تو یہاں پر بھی کیا تھا رومیہ یا کہاں پر آئی لام کی جگہ اور یا سے پہلے کیا ہے کسرا ہے لیکن یا کے ما بعد کیا ہے وو ہے تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں ما قبل کی حرکت گرا دیتے ہیں اور وو اور یا کے حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں تو رومیہ یو میم کا کسرا گرا دیا اور یا کا زمہ میم کو دے دیا تو کیا بن گیا رومویو دیکھو میم بھی ہے پھر یا ہے پھر وو پھر ما قبل زمہ یعنی میم کے زمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا وو سے تو دو وو جمع ہو گئے اجتماع ساکنین آیا ایک وو کو گرا دیا تو کیا بن گیا رومو صورت سمجھ میں آگئی تو یہی ذکر کر رہے ہیں درجمیع انسیغ ان تمام سیغوں میں آخر میں آ رہا ہے ہیچ یک تعلیل نہ شدہ کوئی ایک تعلیل بھی نہیں ہوئی توجہ ہے درجمیع انسیغ یہ جو ماضی مجھول ہے اس کے تمام سیغوں میں ہیچ یک تعلیل نہ شدہ کوئی ایک بھی تعلیل نہیں ہوئی درمیان میں بتا دیا در غیر رومو سوائے اس کے رومو کے اس میں اعلال ہوا ہے اور کیا اعلال ہوا وہ بھی بتلا دیا در غیر رومو علاوہ رومو کے بقاعدہ دہم حرکت یا بما قبل رفتہ کہ دسویں ذابطے سے یا کی حرکت ما قبل کو چلی گئی یا حضف شدہ اور پھر یا حضف ہو گئی وو ہوئی اور وو ہو کر حضف ہو گئی ہیچ یک اعلال نہ شدہ اس کے علاوہ کوئی ایک بھی اعلال نہیں ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے دیکھئے بھئے اس بات فیل مزار معروف یرمی یرمی یعنی یرمون ترمی ترمی یعنی یرمی نا ترمون ترمی نا ارمی نرمی در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی بھئی یہ وہ پانچ سیغے جن کے ساتھ ضمیرے بارز نہیں جوڑی ہوئی کون سے پانچ سیغے ہیں یرمی ترمی پھر دوبارہ ترمی پھر ارمی پھر نرمی دیکھو ان سب میں دسویں ذابطہ لگا ہے دسویں ذابطے کا پہلا حصہ کہ لام کی جگہ یا آئے اور ما قبل اس کے کسرا ہو یا طرف میں ہے اور لام کی جگہ اور ما قبل کیا ہے کسرا تو یا کے زمہ کو گرا دیتے ہیں جبکہ اب اب اس طرف میں آپ نے بڑا آسان ذابطہ اس کا پڑا کہ یا پر زمہ سقیل ہے اس کو کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یرمی اصل میں کیا تھا یرمی یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو کیا بن گیا یرمی اسی طرح ہے ترمی اسی طرح ہے ارمی اسی طرح ہے نرمی سب کے آخر سے زمہ گرا ہے اور بس تو کہتے ہیں در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی یا بقاعدہ دہم ساکن شدہ ان میں یا دسویں ذابطے سے ساکن ہو گئی و در یرمون و ترمون و ترمین بقاعدہ مذکور حضف شدہ اور یرمون اور ترمون اور ترمین میں بھی مذکورہ قاعدے سے حضف ہو گئی یہی دسویں قاعدے سے یرمون یرمی یعنی یرمون یرمون اصل میں کیا تھا یرمی یون ابھی ذکر ہوا یرمی یون لام کی جگہ کیا ہے یا اور یا سے ما قبل کیا ہے کسرا لیکن یا کے ما بعد کیا ہے وو تو پھر کیا کرتے ہیں میم کا کسرا گرا دیا اور یا کا زمہ اس کو دے دیا اور پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا وو سے پھر ایک وو گر گیا تو کیا بن گیا یارمون دیکھو یہی سیغہ لکھا ہے یارمون ترمون اصل میں کیا تھا ترمیون وہاں بھی اسی طرح ہوا یا کی حرکت میم کو دی اور پھر یا کو وو سے بدلا اور پھر وہ اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا ترمون آگے آگے ہے ترمین ترمین واحد مؤنس حاضر کا سیغہ ہے اصل میں کیا تھا ترمیین ادھر سے سیغہ نکالیں بروزن ترمین ترمین پھر یہ دسویں قانون کا دوسرا حصہ لگا دوسرا حصہ کلام کی جگہ کیا آئی یا اور یا سے مقبل کیا ہے کسرا اور یا کے ماں بعد ایک اور یا ہے پہلے تو کیا تھا یا کے بعد وہ آ رہا تھا وہ تھا تیسرا حصہ اور دوسرے حصے میں یا کے بعد یا آتی ہے اور واؤ کے بعد واؤ آتا ہے تو یہاں یا کے بعد یا آئی تو اس صورت میں صرف یا اور واؤ کی حرکت گراتے ہیں تو یا کی حرکت گراتی تو ایک یا پہلے ساکن تھی یہ ولی یا بھی ساکن ہو گئی تو اجتماع ساکن ایک یا گر گئی تو کیا بن گیا ترمین اعلال سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں و در یرمون و ترمون و ترمین بقائد ہے مذکور حضف شدہ کہ یرمون ترمون اور ترمین میں بھی مذکورہ ذابطے سے یا حضف ہو گئی باقی سیغ باقی سیغے جو ہیں یعنی تسنیہ یہ ہاں کس لئے آتا ہے جمع کے لئے یعنی سارے تسنیہ جو ہیں و ہر دو جمع موننس اور دونوں جمع موننس بر اصل وہ اپنی اصل پر ہیں اصل پر ہیں و سورت واحد موننس حاضر بعد حضفِ價 مثل جمع موننس حاضر یعنی ترمین و سورت واحد موننس حاضر ابھی جو گزرا ترمین جو گزرا یہ جو واحد موننس حاضر کا سیغہ ہے اس کی صورت بعد حضفِ Fantastic جب اس میں سے ایک یع کو کیا کر لیا حضف کر لیا مثل جمع موننس حاضر وہ کس کی طرح ہے جمع موننس حاضر کی طرح ہے یعنی ترمین وہ بھی کیا ہے ترمین آئیے بھائی مزارے کے سارے سیغوں کا اعلال کریں یارمی اصل میں کیا تھا یارمی بروزنے یزریبو پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو کیا بن گیا یارمی یارمی یانی بروزنے یزریبانی یہ اپنی اصل پر ہے یارمونہ اصل میں کیا تھا یارمیونہ بروزنے یزریبونہ پھر ابھی اعلال ذکر ہو گیا دسویں ذابطہ لگا اس کے بعد ترمی اصل میں کیا تھا ترمیو پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا پھر ترمیانی بروزنے یزریبانی یہ اپنی اصل پر ہے پھر یارمینا بروزنے یزریبنا یہ بھی اپنی اصل پر ہے یارمینا جمع مونس غائب یارمینا بروزنے یزریبنا دیکھو یہ اپنی اصل پر ہے اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا اگلا سیغہ کیا ہے ترمی اصل میں کیا تھا یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا آگے کیا ہے ترمیانی بروزنے تذریبانی اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا اگلا سیغہ ہے ترمون اصل میں کیا تھا ترمیون یہ پھر وہ دسویں ذابطے کا تیسرا حصہ یہاں لگا اگلا سیغہ ہے ترمین یہ اصل میں کیا تھا ترمیین بروزنے تذریبین پھر دسویں ذابطہ لگا اور یا کو ساکن کر کے ایک یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا ترمین تو واحد مونس حاضر کیا بن گیا ترمین ایک یا گر گئی اگلا سیغہ کیا ترمیانی بروزنے تذریبانی یہاں کوئی اعلال نہیں ہوا اگلا سیغہ کیا ہے ترمین بروزنے تذریبانا دیکھا اس میں کوئی اعلال نہیں تو واحد مونس حاضر توجہ ہے واحد مونس حاضر وہ بھی ترمینہ اور جمع مونس حاضر وہ بھی ترمین لیکن اصل کے اعتبار سے فرق ہے ترمینہ جو جمع ہے وہ تو اپنی اصل پر ہے لیکن ترمینہ جو واحد مونس حاضر ہے وہ اصل میں کیا تھا ترمین اگلا سیغہ ہے ارمی یہ اصل میں کیا تھا آرمی یہاں پر زمہ سقیل تھا گرا دیا اور نرمی یہ اصل میں کیا تھا نرمی یہاں پر بھی زمہ سقیل تھا گرا دیا اعلال سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وصورت واحد مونس حاضر بعد حضف یا مثل جمع مونس حاضر یعنی ترمینہ اور واحد مونس حاضر کی سورت جو ہے یا کو حضف کرنے کے بعد مثل جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر کی طرح ہے یعنی کہ ترمینہ کی طرح ہے مجھول بھئی یورما یرمیانی یرمونہ ترمہ ترمیانی یرمینہ ترمونہ ترمینہ ترمینہ ارمان نرمہ کہتے ہیں تسنیہ ہا تسنیہ جو کہ ہیں سارے تسنیہ وہر دو جمع مونس اور اور دونوں جمع مونس جو ہیں بر اصل وہ اپنی اصل پر ہیں ودر باقی سیغ یا بقائدہ حفتم علف شدہ اور باقی سیغوں میں یا جو ہے ساتھیں ذاتے سے علف ہو گئی یورما اصل میں کیا تھا یورما بروزنے یو ذرابو پھر یا متحرک ما قبل فتح اس کو کس سے بدلا علف سے تو یورما ہوا یورما یانی بروزنے یو ذرابانی اس میں معلوم ہوا کوئی اعلال نہیں ہوا یورمونہ یورمونہ اصل میں کیا تھا یورما یونہ بروزنے یو ذرابونہ پھر یا متحرک ما قبل فتح کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا یورماؤنا علیف بھی ہے واؤ بھی ہے پھر علیف گر گیا تو کیا بن گیا پھر تورما اصل میں کیا تھا تورما بروزنے توزرابو یا متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے پھر تورما بروزنے توزرابا اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا اگلا سیغہ کیا ہے یورمائنا یورما یورما یانی یورما اونا تورما تورما یانی یورما اینا اگلا سیغہ ہے یورما اینا یورما اینا بروزنے یوزرابنا یہ دیکھو جمع مونس غائب یہ اپنی اصل پر ہے اگلا سیغہ کیا تورما اصل میں کیا تھا تورما یو بروزنے توزرابو یا متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے اگلا سیغہ کیا تورمایا نہیں تورمایا عنی بروزنے توزرابانی یہ بھی اپنی اصل پر ہے اگلا سیغہ کیا تُرماؤنا اصل میں کیا تھا تُرمیونا تُزربونا پھر جا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا بنا تُرماؤنا پھر علیف اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو کیا رہ گیا تُرماؤنا اگلا سیغہ کیا تُرمائنا 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 اصل میں کیا تھا تُرمائینا بروزنے تُزربینا پھر یا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے سب سے پہلے یہ ذابطہ دیکھا کرو یا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے پھر علیف اور یا میں اجتماع ساکنین آیا تو علیف گر گیا تو کیا رہ گیا تُرمائنا اگلا سیغہ کیا تُرمائنا تُرمائانی بروزنے تُزربانی یہ بھی اپنی اصل پر ہے اس سے اگلا سیغہ کیا تُرمائنا بروزنے تُزربانی یہ سیغہ اپنی اصل پر ہے اور اگلا کیا اُرمائ اصل میں کیا تھا اُرمائیو بروزنے اُزربو تو یا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے تو اُرمائ ہوا اور اس سے اگلا سیغہ کیا نورمائ نورمائیو نورمائیو بروزنے نوزربو یا متحرک ماں قبل فتح اس کو علیف سے بدلا تو کیا بن گیا نورمائ سورت سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں تسنیہ وَهَرْدُو جَمْع مُونَس بَرْأَسَلَس کہ تسنیہ جو ہیں اور دونوں جمع مُونَس اپنی اصل پر ہیں وَدَرْبَاقِي سیغ یا بَقَائِدَهَفْتُمْ عَلِفْ شُدَا اور باقی سیغوں میں ساکنین یعنی یورمائونہ وَترماؤنہ وَترمائ Hana وَاحِدْ مُونَس حَاظِر حَزَفْشُدَا اور اجتماع ساکنین کی جگہوں میں یعنی یورمانہ میں اور ترماؤنہ میں اور ترمائنا میں حَزَفْشُدَا کیا ہو گئے اور ترمانہ تو دو سیغے آتے ہیں کون سے ترمانہ میں علف گرہ ہے وَاحِد مُونَس حَاظِر والے میں گرہ ہے جمع مونس حاضر میں نہیں گرہ اس لئے ترمینہ کے ساتھ لکھ دیا کہ ترمینہ جو واحد مونس حاضر ہے اس میں حضف شدہ حضف ہوئی ہے نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف لن یرمیہ لن یرمیہ لن یرمو تا آخر جز عملے کے لن میں کنت تغیر در سیغ حادث نہ شدہ کہتے ہیں جز عملے کے سوائے اس عمل کے کہ لن میں کنت جو لن ناصبہ کرتا ہے صحیح کے اندر لن ناصبہ کیا کرتا ہے پانچ سیغوں کے آخر میں نصب دیتا ہے سات سیغوں کے آخر سے نون عربی گرا دیتا ہے اور دو جمع مونس کے سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہوگا پانچ سیغوں کے آخر میں لن ناصبہ نصب دے گا یہاں سات سیغوں کے آخر سے نون عربی کو گرا دے گا اور دو سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جو اس عملے کے لن میں کنت سوائے اس کے جو عمل لن ناصبہ کرتا ہے تغیورِ در سیغ حادث نہ شدہ حادث شدن کا معنی ہے پیدا ہونا حادث نہ شدہ پیدا نہیں ہوا تو کہتے ہیں تغیورِ کوئی اور تبدیلی در سیغ سیغوں میں حادث نہ شدہ پیدا نہیں ہوئی کوئی اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی جس طرح صحیح میں وہ یہ عمل کرتا تھا وہی تبدیلیاں یہاں کرے گا اور کوئی تبدیلی یہاں پیدا نہیں ہوئی مجھول لن یرما لن یرما یا تا آخر آخر تک جز این کے در یرما و ترما و ارما و نرما عمل لن بسببِ علف ظاہر نہ شدہ سوائے اس کے جز این کے سوائے اس کے کہ یرما ترما ارما اور نرما یہ وہی پانچ سیغیں ہیں بھئی جن کے آخر میں زمیرِ بارز جڑی ہوئی نہیں ان کے آخر میں علف آ رہا ہے جب علف آ رہا ہے تو لن ناسبہ کا عمل ظاہر نہیں ہوگا یعنی نسب نہیں آئے گا باقی سیغوں میں عمل کرے گا یعنی سات سیغوں کے آخر سے کیا کرے گا انہوں نے عرابی کو گرائے گا اور دو مونس کے سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جز این کے در یرما و ترما و ارما و نرما عمل لن بسبب علف ظاہر نہ شدہ سوائے اس کے کہ یرما ترما ارما اور نرما میں لن ناسبہ کا عمل علف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا درہیش سیغہ تغیور جدید بظہور نہ رسیدہ درہیش سیغہ اور کسی سیغے میں تغیور جدید کوئی نئی تبدیلی بظہور نہ رسیدہ وہ ظہور کو نہیں پہنچی ظہور کا معنی ظاہر ہونا اور رسیدن کا معنی پہنچنا بظہور نہ رسیدہ ظہور کو نہیں پہنچی یعنی ظاہر نہیں ہوئی ظاہر تو اس تبدیلی کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جیسے صحیح میں عمل ہوتا تھا وہی عمل ہوا اس کے علاوہ اور کوئی نیا عمل نہیں ہوا یہ معنی ہے درہیش سیغہ تغیر جدید بزہور نہ رسیدہ اور کسی سیغے میں کوئی نئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف لم یرمی لم یرمی یا لم یرمو لم ترمی لم ترمی یا لم یرمینا لم ترمو لم ترمی لم ترمینا لم ارمی لم نرمی در مواقع جزم یا ساقت شدہ جزم کی جگہوں میں یا ساقت ہو گئی لم یرمی دیکھا آخر سے یا گر گئی اور یا کتنے سیغوں سے گرے گی پانچ سیغوں سے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہیں کون کون سے یرمی اور ترمی پھر دوبارہ ترمی پھر ارمی اور پھر نرمی ان پانچ سیغوں کے آخر میں لم کیا عمل کرے گا یا کو گرائے گا کیونکہ لم جزم دیتا ہے اور جزم کے وقت میں آخر میں اگر کوئی حرف علت ہو وہ گر جاتا ہے چاہے یا ہو چاہے علف ہو چاہے وو ہو تو یہاں یا تھی وہ گر گئی تو کہتے ہیں در مواقع جزم یا ساقت شدہ جزم کی جگہوں میں یا ساقت ہو گئی و در دیگر سیغ عمل لم بطور صحیح ظہور پذیرفتہ و در دیگر سیغ اور دوسرے سیغوں میں عمل لم لم کا جو عمل ہے بطور صحیح صحیح کے طور پر ظہور پذیرفتہ ظہور کا معنی ظاہر ہونا پذیرفتن کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا پذیرفتن قبول کرنا باقی سیغوں میں لم کا عمل بطور صحیح صحیح کے طور پر ظہور پذیرفتہ اس نے ظہور کو قبول کیا یعنی ظاہر ہوا ظہور کو قبول کیا یعنی تو باقی سیغوں میں صحیح کی طرح عمل ظاہر ہوا باقی سیغوں میں کیا عمل کیا تھا لم نے یہاں پر پانچ سیغوں کے آخر سے یا گر آ دی اور سات سیغوں میں نون اعرابی گرائے گا جیسے کس میں تھا صحیح میں اور دو سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا اور کچھ نیا عمل نہیں ہوا مجھول بھئی لم یرما لم یرما یاتا آخر حال عام مثل معروف است اس کا حال بھی معروف کی طرح ہے یہ تو مجھول ہے نا لم یرما اس کا حال بھی کس کی طرح معلوم کی طرح معروف کی طرح معروف میں کیا تھا پانچ سیغوں کے آخر سے حرف علت گر گیا تھا یہاں مجھول میں بھی لم یرما آخر سے علف جو ہے وہ گر گیا اور سات سیغوں سے نون اعرابی گرے گا اور دو سیغوں میں کوئی عمل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں حال عام مثل معروف است اس کا حال بھی معروف کی طرح ہی ہے لام تعقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لام تعقید نون سقیلہ کے ساتھ فعل مستقبل معروف میں لَيَرْمِيَنَّا 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 صحیح کے سیغوں میں ہوا تھا صحیح کے سیغے یزریبو اس پر جب آپ نونِ تاقید لاتے تھے تو جو جو عمل وہاں ہوتا تھا وہی عمل یہاں بھی ہوا وہاں کیا عمل ہوا تھا پانچ سیغوں کے آخر میں جب نونِ سقیلہ جڑتا تھا تو مقبل فتحہ آ جاتا تھا کون سے پانچ سیغے وہی پانچ سیغے جو ابھی ذکر ہوئے کہ جن کے آخر میں ضمیرِ بارز نہیں تو یزریبو سے نونِ سقیلہ ساتھ جوڑیں کیا بن جائے گا لَيَزْرِبَنَّ شروع میں لام آئے گا لَيَزْرِبَنَّ اور با پر فتحہ آ گیا کیونکہ نونِ سقیلہ اپنے سے مقبل کیا چاہتا ہے فتحہ لَيَزْرِبَنَّ اگلا سیغہ کیا ہاں وہ پانچ سیغے لَتَذْرِبَنَّ اگلا کیا لَتَذْرِبَنَّ اس سے اگلا کیا لَيَزْرِبَنَّ اور اس سے اگلا کیا لَيَزْرِبَنَّ اور ساتھ سیغوں کے آخر سے نونِ اعرابی گر جائے گا اور نونِ سقیلہ آ جائے گا سورة سمجھ میں آ گئے گا تو یزریبانی سے کیا بن جائے گا نونِ اعرابی گرا دو اور شروع میں لام لے آؤ اور آخر میں نونِ سقیلہ لے آؤ لَيَزْرِبَنِّ اگلا سیغہ کیا یزریبون پھر نون گرا دو اور نونِ سقیلہ جوڑ دو اور شروع میں لام لے آؤ کیا بنا لَيَزْرِبُنَّ اور نون میں اجتماعی ساکنین آیا وہ گر گیا تو کیا بن گیا لَيَزْرِبُنَّ اگلا سیغہ کیا لَتَذْرِبَنَّ اگلا سیغہ کیا لَتَذْرِبَنِّ اگلا سیغہ کیا لَيَزْرِبَنَّ لَيَزْرِبَنَّ کسے بنا ہے یزریبنا سے کسے توجہ ہے جمع مونس کا سیغہ یزریبنا شروع میں لامِ تاقید لے آئے آخر میں نونِ سقیلہ لے آئے تو کیا بن گیا لَيَزْرِبَنَّ تو تین نون جمع ہو گئے اور تین نون کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں تو لہذا درمیان میں ایک علف بڑھا دیا تو کیا بن گیا لَيَزْرِبْنَ صورت سمجھ میں آگئی آگے کیا لَتَذْرِبَنَّ پھر آگے کیا لَتَذْرِبَنَّ اس سے آگے کیا لَتَذْرِبُنَّ یہاں سے وہ گر گیا لَتَذْرِبُنَّ کس سے بنا ہے مزارے مزارے نکالو تَذْرِبُنَّ پھر شروع میں لام لے آئے آخر میں نونِ عرابی گرا کر نونِ سقیلہ لے آئے تو کیا بن گیا لَتَذْرِبُنَّا پھر ووگ گر گیا تو کیا رہ گیا لَتَذْرِبُنَّا اگلا سیغہ کیا لَتَذْرِبِنَّا اصل میں یہ قصے بنا ہے تَذْرِبِنَّا نون آخر سے گرا اور نون سقیلا جوڑ دیا اور شروع میں لامِ تاقید لیا ہے کیا بن گیا لَتَذْرِبِنَّا پھر یا اجتماعی ساکنین سے گر گئے تو کیا بن گیا لَتَذْرِبِنَّا سورة سمجھ میں آ رہی ہے اگلا سیغہ کیا لَتَذْرِبَنَّا لَتَذْرِبَنَّا اس سے آگے کیا بنے گا لَتَذْرِبَنَا لَتَذْرِبَنَا کس سے بنا ہے تَذْرِبَنَا سے تَذْرِبَنَا شروع میں لامِ تاقید لاؤ اور آخر میں نون سقیلا جوڑو کیا بن گیا لَتَذْرِبَنَا تین نون جمع ہو گئے تین نون کا جمع ہونا تو پسندیدہ نہیں تو درمیان میں علف بڑھا دیا تو کیا بن گیا لَتَذْرِبَنَا آگے کیا اگلا سیغہ کیا بنے گا لَأَذْرِبَنَّا اور اگلا کیا بنے گا لَنَذْرِبَنَّا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لامِ تاقید بانونِ سقیلا در فعلِ مستقبل معروف لَيَرْمِنَّا بَرْقِيَاسِ لَيَزْرِبَنَّا تَآخِر یہ لَيَزْرِبَنَّا سے آخر تک کی قیاس پر ہیں اسی طریقے پر ہیں آگے ابارت کیا ہے مجہول بعدِ اعلالِ نَحْجَ کے مزارے مانده بود بھئی یہاں جو یہ مجھول لفظ آیا یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ مجھول کی بات نہیں ہو رہی یہ معروف کی بات ہو رہی ہے ابھی کونسی گردان گزری ہے معروف اسی کی بات کر رہے ہیں مجھول کی گردان تو اگلی سطر میں آ رہی ہے تو یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی اور جو اردو کا علم السیغہ ہے انہوں نے بھی حاشیہ میں یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے عبارت اچھی ذکر کی کہ آگے جو آ رہا ہے نا ماندہ بود بعد اعلال نہجے کے مزارے ماندہ بود وہاں پر ایک اور لفظ برآن بھی بڑھا دیا ہے برآن مثل صحیح تغیرات شدہ تو عبارت یوں بن گئی دیکھو مجھول کا لفظ نکال دو بعد اعلال نہجے کے مزارے ماندہ بود برآن مثل صحیح تغیرات شدہ برآن کا لفظ بھی بڑھا دیا کس سے پہلے مثل سے پہلے توجہ ہے تو کہتے ہیں بعد اعلال اعلال کے بعد نہجے کے مزارے ماندہ بود اسی طریقے پر جس طرح کے مزارے باقی رہ گیا تھا برآن مثل صحیح تغیرات شدہ اس پر صحیح کی طرح تغیرات ہوئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ناقص کا جو مزارے ہے ابھی آپ نے گردان پڑھی مزارے معلوم کی گردان ناقص سے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اعلالات کچھ ہوئے یا نہیں ہوئے کچھ اعلالات ہو چکے ہیں تو ان اعلالات کے بعد کہتے ہیں اس پر جب نون سقیلہ آیا اور شروع میں لام تاقید آیا تو اس میں کچھ اعلالات تو پہلے ہی ہو چکے تھے مزارے کے اندر ہوئے یا نہیں ناقص کے اندر کچھ اعلالات ہو چکے ہیں تو نون سقیلہ لانے کے بعد اب صرف یوں کرو جیسے صحیح کے اندر تبدیلیاں ہوئی تھیں وہ ہی کرو اور مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بعد اعلال اعلال کے بعد نہجے کے مزارے ماندہ بود اسی طریقے پر جس طرح کے مزارے باقی رہ گیا تھا ناقص میں اعلال کے بعد مزارے جس طرح باقی رہ گیا تھا یعنی مزارے میں ایک دفعہ اعلال ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا لانا چاہتے ہیں نون سقیلہ تو پھر اس کے بعد برعام مثل صحیح تغیرات چھوڑا اس پر صحیح کی طرح تغیرات ہوئے ہیں پھر سنو پہلے کیا کیا پہلے مزارے میں کچھ اعلالات پہلے ہی ہو چکے نون سقیلہ جوڑنے سے پہلے یرمی یرمیانی یرمون اعلالات ہوئے ہیں یا نہیں تو مزارے میں کچھ اعلالات پہلے ہی ہو چکے ان کو باقی رکھو اس کے بعد نون سقیلہ جب جوڑو تو جس جس طرح تبدیلیاں کس میں آئی تھیں صحیح میں بس وہ ولی مزید تبدیلیاں کر دو اور کسی نئی تبدیلی کی ضرورات یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بعد اعلال اعلال کے بعد نہجے کے مزارے مانتا بود جس طرح کے مزارے باقی رہ گیا تھا جس طریقے پر مزارے باقی رہ گیا تھا اعلال ہو جانے کے بعد برعام مثل صحیح تغیرات شدہ اس پر صحیح کی طرح تغیرات ہوئے آگے دیکھئے مجھول برقیاء سے لیدعیان تا آخر یہ لیدعیان سے آخر تک کہ قیاس پر ہے ابھی پچھلی گردان آپ نے پڑھی لیدعیان دعا یدعو میں کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے ساری گردان نون خفیفہ معروف و مجھول ہم برین نمت نون خفیفہ معروف اور مجھول جو ہے ہم برین نمت وہ بھی اسی طریقے پر ہے نمت کسے کہتے ہیں نون میمت طریقے کو کہتے ہیں نون خفیفہ معروف و مجھول ہم برین نمت نون خفیفہ معروف اور مجھول بھی اسی طریقے پر ہے مسنف فرما رہے ہیں نون سقیلہ تو میں نے بیان کر دیا معروف بھی اور مجھول بھی نون خفیفہ بھی اسی طرح ہے البتہ آپ نے پڑھا ہے کہ نون خفیفہ آٹھ سیغوں میں آتا ہے تسنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آتا اور جمع مونس کے سیغوں میں بھی نون خفیفہ نہیں آتا چلیے بس کرتے ہیں آئیے بھئی ابوردو کی کتاب میں دیکھ لیں دیکھ رہے ہیں بھئی اردو کی کتاب میں عبارت مل گئی ناقص ایائی ازباب زراب یزریب الرمی تیر پھینکنا رما یرمی رمین فہو رامین ورمی یرمار رمین فہو مرمین الامر منہ ارمی والنہی عنہ لا ترمی الظرف منہ مرمن والآلت منہ مرمن مرماتن مرماؤن و تسنیتوہما مرمیانی و مرمیانی والجمع منہ مرامن و مرامی افعل التفضیل منہ ارماء والمؤنس منہ رمیا و تسنیتوہما ارمیانی و رمیا یانی والجمع منہما ارامن و ارماؤن و رمیا یاتن مزار مقصور العین ہونے کے باوجود اس باب سے زرف مفتوح العین آیا ہے قاعدہ وہی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں کہ ناقص سے زرف مطلقاً مفتوح العین آتا ہے زرف کی یا علف سے بدل کر اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گئی یہی تعلیل مرمن آلہ میں ہے اور تنوین نہ ہونے کی صورت میں علف باقی رہے گا جیسے المرما و مرماکم مرامن جمع زرف اور ارامن جمع تفضیل ہے اصل میں مرامیون تھا پچیسوں قائدہ جاری ہو کر مرامن اور ارامن ہو گیا ارمامی یا بقائدہ ہفتم یا ساتمیز قائدے سے علف سے بدل گئی رمیا مؤنس اور دونوں تسنیہ اور رمیا یاتن اپنی اصل پر ہیں رمیا کی جمع مکسر رومن میں یا علف سے بدل کر اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گئی اس باتیں فیل ماضی معروف رما رمایا رماو رمت رمتا رمائنا رمائتا رمائتا رمائتو ما رمائتم رمائتی رمائتن نا رمائتو رمائنا رما میں اور رماو رمت اور رمتا میں یا ساتویں قائدے سے علف بن گئی پھر علف جو ہے رمت و رمتا میں اجتماع ساکنین باتائے تانیس کے باعث گر گیا باقی سب سیغے اصل پر ہیں دیکھو یہاں انہوں نے عبارت کچھ بدل دی ہے وہاں کیا آیا تھا پھر دیکھو رما رمائو رمت اور رمتا رما میں علف ہے رمائو رمت اور رمتا تینوں میں علف گرا ہے تینوں میں علف گرا ہے اور باقی سارے سیغے اپنی اصل پر ہیں ان سارے سیغوں میں بارہ دیکھو رما میں اور رمو رمت اور رمتا میں یا ساتویں قائدے سے علف بن گئی پھر علف رمت اور رمتا میں اجتماع ساکنین بات آئے تانیس کے باعث گر گیا رمت اور رمتہ میں علف کیوں گر گیا اجتماع ساکنین کس کے ساتھ آئے تانیس کے ساتھ باعث گر گیا اور رمع میں بھی تو علف گرہ یا نہیں گرہ وہ نہیں بیان کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں نے بتلایا تھا یہ کتابت کی غلطی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے رمع میں علف کس کی وجہ سے گرہ وہ کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرہ ہے اور رمت اور رمتہ میں اجتماع ساکنین بات آئے تانیس کے باعث گر گیا باقی سب سیغے اصل پر ہیں آگے دیکھئے کتاب پر اس بات فعل ماضی مجہول رمیہ رمیہ رمو رمیہ الہ آخری ہی اس کے تمام سیغوں میں کوئی تعلیل نہیں سوائے رمو کے کہ دسویں قائدے سے یا کے حرکت ما قبل کو دے کر یا کو حضف کر دیا گیا اس بات فعل مزار معروف یرمی یرمیانی یرمون ترمی ترمیانی یرمینا ترمونہ ترمینا ترمینا ارمی نرمی ترمینا دو دفعہ ہے جی اچھا ایک دفعہ ہونا چاہیے بھئی یہ تو اسیغہ دو دفعہ ذکر نہیں کرتے بھئی اچھا یرمی ترمی ارمی اور نرمی میں یا دسویں قائدے سے ساکن ہو گئی اور یرمونہ و ترمونہ و ترمینہ میں اسی قائدے سے حضف ہو گئی باقی سیغے یعنی سب تصنیعیں اور دونوں جمع موننس اصل پر ہیں واحد موننس حاضر کی صورت حضف یا کے بعد جمع موننس حاضر کے مثل ہو گئی ہے یعنی ترمینہ مجھول یرمی یرمیانی یرمونہ ترمی ترمیانی یرمینہ ترمینہ ترمینہ ارمانورمہ یہاں بھی ترمینہ دو دفعہ ذکر کیا ایک دفعہ ذکر ہونا چاہیے بھئی کیونکہ صاحب علم سیغے کا طریقہ کیا وہ مقرر سیغے کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے آگے دیکھئے سب تصنیعیں اور دونوں جمع موننس اصل پر ہیں باقی سیغوں میں یا بقائدہ حفتم یا ساتھویں ذابطے سے علیف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے مواقع یعنی یرمونہ ترمونہ اور ترمینہ واحد موننس حاضر میں حضف ہو گئی نفی تاقید بلندر فعل مستقبل معروف لن یرمیا لن یرمیا لن یرمو الاخر ہی لن جو عمل کرتا ہے اس کے علاوہ سیغوں میں کوئی نیا تغیر نہیں ہوا مجھوش لن یرما لن یرمیا الاخر ہی لن کا عمل یرمہ ترمہ ارمہ اور نرمہ میں علف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا اس کے علاوہ کسی سیغے میں کوئی نیا تغیر نہیں نفی جہد با لم در فعل مستقبل معروف لم یرمی لم یرمیا لم یرمو لم ترمی لم ترمیا لم یرمین لم ترمو لم ترمی لم ترمین لم ارمی لم نرمی لم ارمی لم نرمی مواقع جزم میں یا ساقط ہوئی اور باقی سیغوں میں لم کا عمل صحیح کی طرح ہے مجھول لم یرمی لم یرمی یا الہ آخری ہی اس کا حال معروف کی طرح ہے لام تعقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لیرمی یا الہ آخری ہی کے طرز پر ہے تعلیم کے بعد مزارے کی جو شکل رہ گئی تھی اس پر صحیح کی طرح تغیرات ہوئے ہیں مجھول لیرمی اینا لیرمی اینا لیرمی انی لیرمی اینا لتدعی اینا الہ آخری ہی کی طرح ہے نون خفیفہ معروف و مجھول بھی اسی طرح ہے ساری بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلئے بس پہ اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی